ٹول ٹیکس اس لینے کا مطالبہ ہے تجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں گوشت کھانا عام آدمی کے لیے خواہ بن گیا ورائلر مزید شہر روپے مہگا قیمت دو سو اکسر روپے فی کلو ہو گئی سبزیوں اور پھلوں کی ٹرمکیں بھی بلانترین سطح پر پہنچ گئیں گرد اور دھوئے نے باغوں کے شہر کی فضا زہر آلود بنا دی لاہور آلودگی میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر مجموعی ائر کوالٹی انڈرکس 382 ریکارڈ ٹاؤنڈ شپ 491 کیو آئی کے ساتھ آلودہ ترین علاقہ قرار کرونا وائرس کے حملوں کا تسلسل برقرار پنجاب میں کرونا کے ترپن اور لاہور میں 49 نئے کیس ریکارڈ شہر میں مصبت کیسز کی شرح صفر آشاریہ سات پیسد ریکارڈ کرونا کے حملوں کا تسلسل برقرار پنجاب میں کرونا کے 53 نئے کیسز ریکارڈ شہر میں دنگی کے مزید 6 شکار غزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں دنگی کے 8 مریض رپورٹ شہر کے مختلف اسپتالوں میں دنگی بخار میں مقتلع سینکڑوں مریض زیر علاج تنقید برائی تنقید کرنے والے آناسیر کا ایجنڈا ترقی کے سفر کو روکنا ہے وزیر علا پنجاب سردار عثمان بوسار کی رکن اسیمبلی جلیل احمد شرکپوری محمد غیاس الدین اور چوہدری اشرف والی سے گفتگو کہا منتخب نمائندوں کے احترام پر حرف نہیں آنے دیں گے پرانی حکومت اور ہماری حکومت کی ترجیحات کا فرق مسلم لیگ نون کی حکومت کی ترجیح سیاست تھی اور معیشت نہیں تھی اگر ان کی ترجیح معیشت ہوتی تو وہ ذرہ مبادلہ کے زخائر بے دردی سے نال اٹھاتے وہ ڈالر کو اپنے عصاب پہ سوار نہ کرتے مسلم لیگ نون کی ترجیح معیشت نہیں سیاست شامل تھی یہ ہم یقصہ ترقی چاہتے ہیں ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی میڈیا سے گفتگو کہاں شہباز شریف کا کیس بھی پانامہ ہے وہ بچ نہیں سکتے گوانر پنجاب سے آورسیس پاکستانیوں کے وفت کی ملاقات پہلے آورسیس گلوبل کنونشن کی حوالے سے گفتگو چوہدری سرور کہتے ہیں پاکستان میں پہلی بار اداروں میں اصلاحات پر کام ہو رہا ہے پیراغان ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی سماعت نولی کی رہنوا خواجہ سعید رفیق اور خواجہ سلمان رفیق احتساب عدالت میں پیش عدالت نے آئندہ سماعت پر دس گواہ طلب کر لیے سماعت بارہ جنوری تک ملتبی لاہور ہائی کورٹ میں شاہ کام چوہ کے توصیح کے لیے زمین ایکوائر کرنے کا معاملہ جسٹس شاہد وحید کا عدالتی حکامات پر عمل نہ کرنے پر اظہار برہمی کمیشنر کیپٹن ریٹائل محمد عثمان سینئر میمبر بورڈ آف ٹریپینیوں کا آج ہی طلب کر لیا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امیر خان نیازی اور انیس حاشمی کی تاجوناتی کا معاملہ جسٹس شاہد جمیل خان نے درخواست دو رکنی بینچ کے روبرو لگانے کے لیے چیف جسٹس کو بھیجوا دی آئین کے تحت لاؤ آفیسر سیاسی عہدہ نہیں رکھ سکتا درخواست گزار کا معاکت سعودی کمپنی کے پالیسی کے مطابق معافضہ نہیں ملا سعودی عرب میں وفات پانے والے پاکستانی کے والد نے داد رسی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا عدالت نے وزارت داخلہ اور خارجہ کے حکام سے جواب طلب کر لیا سروسیس اسپتال میں خاتون کو مباینا طور پر حراسہ کرنے کا معاملہ آئین کو آئیری کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا کل فریکین طلب خاتون نے پیرامیڈیکل سٹاف کے صدر ارشد بٹ سمیت شار افراد کے خلا مقدمہ بھی درش کرا رکھا ہے خواتین کے عزت و تقریم کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے سی ٹیو لاہور سید منتظر مہدی کا نیشنل وارکنگ ویمن ڈے پر پیغام کہا لیڈی وارڈنز کے شعبوں میں ٹرافک وارڈنز سے بہتر کار کردگی دکھا رہی ہے ظلائی انتظامیہ قبضہ مافیا کے خلاف شار امار میں دو آپریشنز مجموعی طور پر چار کنال زمین واہ گزار کر آئی گئی زمین کے مجموعی معلیت ایک سو بیس ملین روپے بنتی ہے راہنما پاکستان پیپلز پارٹی راجہ پرویز شرف سے لیبر پارٹی یو کے راہنماوں کی ملاقات خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال انچیلا رائنر نے سابق وزیر آزم راجہ پرویز شرف کو شیلڈ بھی پیش کی پروفیسر اصد اسلم نے ڈی جی ہیمن آرگن ٹرانسپلانٹ آتھارٹی کا چارج سنبھا لیا پروفیسر اصد اسلم کرونا بابا کے دوران بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں پنجاب ہوتا کے ہیڈ آف ویجلنس نے نیٹ ڈی جی کو خوش آمدید کہا سپیریر کا سابق طلبہ کے لیے الومنائی میٹ اپ ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر سمرہ رحمان کی خصوص شرکت طلبہ پنانے دوستوں سے مل کر خوش دوستوں نے یونیورسٹی میں خوشکوار یادوں کو خوب تازہ کیا ابھی تک میں نے نہیں دیکھا اس طرح کی کوئی یونیورسٹی جس انداز سے جس طرح ابھی ہمیں آپ یونیورسٹی کی ریکٹر نے شیئر کیا اپنی تھوٹس شیئر کی اور اپنے ایڈیاز شیئر کی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا ابھی تک کسی اسی یونیورسٹی کے اندر جہاں پہ یہ چیز امپلیمنٹ ہوگی اور میں ہم شور کہ with the implementation of this entrepreneurship program جو students یہاں پہ ہیں ان کے اندر ایک میجر چینج نظر آئے گی اور اسے آپ کو انڈسٹری کی کیا norms ہیں انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے وہ چیزیں ان کے لیے آنے والے وقت میں بہت بہتر ہوں گی اور ان کو بہت گروت ملے گی اسیز کے ساتھ ایک نئے سٹارٹ اپ کو کیک آف کرنے کے لیے ایک بہت اچھا پات فارم ہے جب یہاں پہ آئی تو ایک ہی موٹو تھا اجنڈا تھا کہ سپرین یونیورسٹی جو ہے وہ بے روزگاروں کی فیکٹری نہیں ہوگی سپرین یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہوگی جہاں پہ نہ سپ انٹرپنیورشپ بلکہ انٹرپنیورشپ کو جو ہے وہ انٹرپنیوریل ابیلٹیز کو جو ہے وہ نرچر کیا جائے گا یہاں پہ جاپ سیکر نہیں بلکہ جاپ کریٹرز کو پیدا کیا جائے گا تو یہ اس موٹو کے ساتھ جو ہے وہ آئی کیم آف ویڈ آئیڈیا کہ ہمیں کچھ اس طرح کے پروگرام ڈیزائن کرنے ہیں جو ہماری یوٹھ میں جو ہے وہ انٹرپنیوریل مائنڈ سیٹ کو پر موٹرز ہے سپیریر میں طلابہ کو عملی زندگی میں کامیاب بنانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کہتی ہیں فریشمن 3U1M موڈیولز طلابہ کو عملی زندگی میں قدم رکھنے کے قابل بناتے ہیں شادی بیعہو یا کوئی تہوار ہتیلیوں پرہنہ نہ کھلے تو نہ مکمل رہتا ہے خاتین کا بناو سنگھار مہنڈی کے بچائے لال رنگ کے ٹھپے لگوانے کے ختم ہوتے رواج کو لاہور کی نوری نسرت زندہ رکھے ہوئے ہیں